کیسے شروع کیا ہے؟ ہم ایک سفر شروع کرنے لگے ہیں تو ہمیں پتا تو ہو کہ اس سفر کی منزل کیا ہے اور اسے تیک کیسے کرنا ہے؟ پہلی تیاری کیا ہے؟ میں آپ سب سے ایک بات پوچھتا ہوں دنیا میں کوئی گناہ ایسا ہے جس پہ توبہ نہ ہو سکتی ہے اللہ نہیں جتنی مرضی توبہ کرنے ہی معاف کرنے کوئی ہے؟ کیوں بھئی؟ کوئی بھونا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے غیر مسلم کر رہا ہے ایک حدیث کو جوڑ کے کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں دنیا میں کسی کو عذاب دیتا نقب تو سب سے پہلے اسے عذاب دیتا جو میری رحمت سے معلوس ہے دنیا میں کوئی جرم ایسا نہیں جس کی توبہ نہ ہو جس کی معافی نہ ہو تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں کہ آج تک ہم سے جتنی خطائیں ہوئیں کوئی زبان کی کوئی آنکھوں کی کوئی گھنوں کی کوئی معاملات کی کوئی معاشرت کی اس سب سے ہم آج پہلی رات ہے توبہ کریں ہم اپنے رمضان کی ابتدا کریں توبہ کریں ٹھیک ہے نبی اللہ تعالیٰ کہ نبی کا تیمہ دن میں ستر دفعہ توبہ کرتا ہوں اس دفعہ آپ تو معصوم پاک پاکیسہ امت کو سکھانے کے لیے دوسری بار دنیا کے ہر انسان کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے کہ نہیں ہم کر سکتا ہے نہیں کوئی پابندی تو نہیں شاہ سیدہ میں شہید رحمت اللہ علیہ کے لشکر جب بالا کوٹ میں آمنے سامنے ہوئے تھے تو سکھوں کا لشکر تھا کوئی بیس ہزار کا اس کا سفہ سالار شیر سنگھ رنجیز سنگھ کا بیٹا اور یہ چند ہزار تھے تو ان کو وہاں ایک پہاڑ ہے مٹی کوٹ دوسرا ہے بالا کوٹ مٹی کوٹ بہت اونچا ہے بالا کوٹ بہت نیچا ہے وہ پہاڑی سی تو وہاں مسئل ہے جس کا مٹی کوٹ اس کا بالا کوٹ تو شیر سنگھ پانسیرہ کے راستے سے چلا ہے آگے جنگل ہی جنگل اور گڑی حبیب اللہ تک پہنچا آگے اس کو راستے کا نہیں پتلی تو راستہ بتانے والے پھر مسلمانی تھی پیسوں سے خرید لیا اور مٹی کوٹ پہ لیا بیچ میں کھیت تھے جس میں پانی لگا ہوا تھا اور چاول کے فصل تھی تو جب ادھر شاہ صاحب کا لشکر آیا اس کنارے پر اور سکھوں کا لشکر آیا اس کنارے پر اور جنگ شروع ہونے والی ایک سکھ نے دور لگائی اور کھیت وہ سمجھے کہ حاملہ کرنے جا رہا ہے اس نے دور لگائی اور چاول کے کھیتوں کو پار کرتا ہوا آکر شاہ صاحب کے پاؤں میں گر پڑا اپنا کڑا توڑا زنار ترڑیوں کا مجھے کلمہ پڑھا شاہ صاحب نے کلمہ پڑھایا جنگ شروع ہوئی پہلا شہید یہ سکھ تھا اس کی حالتِ کفر میں اللہ کو کیا بات پسند آئی کہ چند منٹ پہلے تک وہ کفر کافر شدید اور ایک گھنڈے کے بعد وہ شہید میں کوئی چھٹے نہیں دے رہا ہوں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جس پر میری طرف سے کوئی اجازہ نہیں کہ جو مرضی کرواتے اللہ کلمہ وہی پڑھتا ہے جس کو اللہ پڑھواتا ہے اس سارے میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہر انسان کافر ہو مسلم نافرمان ہو عمل کے لحاظ سے عقیدہ کے لحاظ سے ہر علمہ اس کی توبہ کا توبہ کی توقع ہے کہ نہیں ہے تو جب ہم نہیں جانتے کہ یہ کب توبہ کر لیں تو پھر کسی سے نفرت کرنے کا جواز ہے تو دوسرا کام سامین اور آپ حاضرین کہ ہم اوروں کی نفرت سے بھی دل کو صاف کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کرو تو ہم ہر ایک کیلئے یہی چاہیں کہ اللہ اس کو معاف کرو جس کو میرے نبی دیکھنا نہیں چاہتے تھے حضرت حمزہ کتل وش اللہ نے ایمان دیتا ہے اور بات لمبی ہو رہی لیکن یہ ہے چونکہ ہمارے دل نفرتوں سے بھر چکے ہیں اور بہت مبارک مہینہ ہے اور المشاہین کی بخشش نہیں ہوتی پورے رمضان میں جس کے دل میں نفرت ہو کسی کی بخشش نہیں ہوتی اور اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے چند آدمیوں کے بہر میں آپ نے فرمایا تھا جہاں ملیں قتل کر دو چاہے وہ بیت اللہ کے پردے کے اندر بھی ہیں ان میں اکردلہ بن ابی سرحہ بھی ہیں اکرمہ بن ابی جہل بھی ہیں واشی بھی ہے تو وہ سترہ تھے تین عورتیں چودہ مرد اس میں سے تیرہ کو ہدایت نصیب ہوئی اور دو قتل ہوئے اور دو کا پتہ ہی نہ چلا رہے ہیں عبداللہ بن ابی سرحہ یہ حضرت عثمان کے خالہ ذات تو وہ ان کو سفارشی بنائے اب وہ اندر سے طائب ہو چکے ہیں نظام اللہ کے ہاتھ میں ہیں آپ تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے توبہ کرتا ہے آپ اس سے بیت لے لیں کلمہ پڑھا لیں تو آپ اس سے سر چکائے بیٹھے لیں پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے توبہ کرتا ہے آپ اس کو کلمہ پڑھا لیں پھر کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے توبہ کرتا ہے آپ اس سے کلمہ پڑھا لیں تو آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور بیت لے کر فرمایا علیسہ منکم رجل رشید یزرب عنقہ تم میں کوئی سمجدار نہیں بیٹھا تھا جو اس کی گردن اڑا دیتا تم دیکھنی رہی تھے کہ میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہا تھا تو تم سمجھے کیوں نے اس کی گردن کیوں نے اڑا آئے کہ یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں چلا آپ ہمیں اشارہ کر دیتے ہیں آپ نے فرمایا نبی خیانت نہیں کرتا ہے نبی میں خیانت نہیں ہوتی کہ میں ادھر ہاتھ بڑھوں ادھر تمہیں اشارہ یہ نبی کی شان سے پاک ہے میں قربان جاؤں اس کی رحمت پر اور موت کیسے آئی کہ مصر کے گورنر بنائے گئے حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عثمان کے زمانے میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے نماز کے بعد ایک طرف سلام پھر السلام علیکم ورحمت اللہ اور دوسری طرف پھر میں سے پہلی گر کے انتفاد ہوگی انہوں نے کہا تو صحابی ہونا ہی کافی تھا لیکن اگر موت کیسے تو جب اللہ فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ کے نبی تین دفعہ رکے رہے پھر آپ نے بیعت لی تو لہٰذا میرے عزیزوں سامین حاضرین سب سے دل صاف کرتو سب سے انشاءاللہ اللہ نے جتنی توفیق دی کتاب اللہ سے مضموع بات ہوتی رہے گی لیکن نماز کے لئے حضور ضروری ہے کہ نہیں رمضان کی تیاری توبہ کرنی ہے ٹھیک ہے رمضان کی تیاری سب کی نفرت سے دلوں کو پاٹ اور صاف کرنا ہے کہ پتہ نہیں کب کہ سو آدمیوں کے قاتل کو جو اللہ نے معاف کر دیا کم سے آئے ستہ کی روایت تو کون کس وقت توبہ کر لے خوش بتائیں اللہ کی رحمت کو تنگ نہ کرو گھٹم نہ پیدا کرو بڑی غسی ہے رحمته ان رحمتی وسیعت کل شکل رمضان کی تیاری کا روز تراوی تلاوت کر 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 تھکھار کے آخری دن بھی خالی بیٹھے ہوں اور بکششی نولو قلتی نغردت غزلہا من بعد قوت انکاثا وہ تو نہ ہو جائے تو دوسرا کام کیا ہے بھے سب سے اپنے دل کو صاف کرنا ہے جتنی آسمانی کتابیں ہیں یہ رمضان میں اتریں تورات بھی زبور بھی انجیل بھی قرآن بھی صحف ابراہیم بھی صحف موسیٰ بھی تو رمضان میں ہمارے نبی قرآن کی تلاوت کی کسرت فرماتے تھی تو ایک روزے کی عبادات میں ہر چیز شامل ہے نوافل بھی پڑو اور ذکر بھی کرو خیرات بھی کرو افتاریاں بھی کرو سہریاں بھی کرو اور قرآن جتنا آپ پڑھ سکتے ہو کتنے لوگ ہیں میرا اپنے ایک ساتھی ہیں صبح بیٹھتے ہیں اور رمضان میں اور شام تک قرآن ختم کرتے ہیں ایک دن میں قرآن ختم کر کے سوتے ہیں تو یہ تم انتہا بتا رہا ہوں بلکہ اس میں قرآن کی تلاوت ہے